نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں راجستان اب تک بھارتیہ جنتہ پارٹی کی پہلی سوچے آنے کے بعد آج کانگریس کی پہلی سوچی بھی جاری کر دی گئی ہے لیکن راجستان کی ایک بھی سیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اس بات کو لے کر کانگریس کے کارے کرتاؤں میں کافی اتصا تھا اور کافی امید تھی کہ راجستان کی پانس سے دس سیٹوں کی گوشنا آج ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا خاص کر ناغور جلے کی سیٹ کو لے کر پورے راجستان کی نظر ہے ساتھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی اس سیٹ کو لے کر نظر ہے کہ کیا کانگریس پارٹی ہنوان بینیوال کی راشتے لوگتانترک پارٹی کے ساتھ گٹ بندن کرتی ہے اور کیا راجستان میں آر ایل پی اور کانگریس کا گٹ بندن ہونے کے بعد کانگریس کے نیتاؤں میں ناراضگی ہوگی اس گٹ بندن کو لے کر حریص چودری مان جائیں گے اور کیا انے باقی کے جو نیتا ہیں جس میں ناغور کے جو وردمان ویدائک ہے ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے اور جو پورو ویدائک ہیں جو چناؤ ہار چکے ہیں کیا وہ بھی اس بات پر راجی ہوں گے کہ ہنوان بینیوال کی پارٹی سے گٹ بندن کر لیا جائے اور گٹ بندن ہونے کے بعد کیا وہ اپنے کارے کرتاؤں کو ہنوان بینیوال کو وورٹ دینے کے لیے کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے یہ مانا جا سکتا ہے کہ اگر راستے لوگتانترک پارٹی سے گٹ بندن ہوتا ہے تو مکیس باکر جرور چھپ رہ کر ان کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن ڈیڈوانا کے پورو ویدائک چیتن ڈوڈی کے کارے کرتا ہے وہ دبی زبان میں ابھی سے کہنے لگے ہیں کہ اگر کانگریس اور آر ایل پی میں گٹ بندن ہوتا ہے تو وہ ہنوان بینیوال کو بوٹ دینے پر پنر ویچار کریں گے لیکن دیکھنا کہ گٹ بندن کہاں تک پروان چڑھتا ہے کیا گٹ بندن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے اور یا ٹائم لگ رہا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ انوان بینیوال کی پارٹی آر ایل پی اور کانگریس کے گٹ بندن میں رکاوٹ آ رہی ہے اب یہ رکاوٹ کہاں پر ہے اور کہاں تک دور کی جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کانگریس سے ہی کچھ ورشت نیتا یہ چاہتے ہیں کہ انوان بینیوال کی پارٹی سے گٹ بندن ہو جائے اور انوان بینیوال خود یہ چاہتے ہیں کہ کانگریس سے گٹ بندن ہونے کے بعد وہ جوتی مردہ کو کڑی ٹکر دے لیکن اس بات پر نظر بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس اور انہ پارٹیوں کی بھی ہے کہ کیا راجستان میں کانگریس آر ایل پی کا گٹ بندن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ناما کے پورو ودائک مہندر چودری وہ بھی اس بات پر کتہ ہی راجی نہیں ہوں گے کہ ہنوان بینیوال کی پارٹی سے کانگریس کا گٹ بندن ہو اس کے علاوہ رامنیواز گاوریہ کو جس طرح سے ہرانے کے لیے لچارام بڑاڑانے تال ٹھوکی تھی اس میں پوری طرح سے رامنیواز گاوریہ ہنوان بینیوال سے ناراض ہیں اور اگر گٹ بندن ہوتا ہے تو رامنیواز گاوریہ کا کیا رول رہے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی اس کے علاوہ کانگریس کے جلہ دیکس اور برطمان میں مکرانہ کے ودائک زاکیر حسین گیساوت کا اس چناؤں میں تو ہنوان بینیوال کے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے جیت نشیت ہوئی تھی لیکن پچھلے چناؤں میں ہنوان بینیوال نے روپرہ مراہوتیاں کے لیے اپنے کارے کرتاؤں کو اشارہ کیا تھا اور انہوں نے کھلے مند سے بھی کہا تھا کہ جاکر حسین گیساوت کو میں نے ہارایا ہے تو اس بات کو لے کر بھی جاکر حسین کا کیا رکھ رہے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی اس کے علاوہ جائل کی بات کی جائے تو جائل سے منجو میگوال جو کانگریس کی امیدوار تھی جو پورو ودائک ہو چکے ہیں ان کو اور آنے کے لیے بھی یہاں پر جس طرح سے انوان بینیوال نے اپنے کینڈیڈیٹ کو اتارا تھا اور ان کی وجہ سے ہی منجو میگوال منجو باگمار کے سامنے چناف ہار گئی تھی تو کیا منجو میگوال بھی انوان بینیوال کے گٹ بندن کو لے کر راجی ہوگی یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن وہ بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ انوان بینیوال کی پارٹی سے کانگریس گٹ بندن کرے اور اگر گٹ بندن ہوتا ہے تو اس کے بعد میں ان کی بھومکہ دیکھنے لائق ہوگی اس کے علاوہ بات کی جائے ناغور کی تو ناغور کے جو ورطمان ودائک ہیں حرندر مردہ حالانکہ حرندر مردہ کو ہنوان بینیوال نے پوری طرح سے سارا دیا تھا اور جوتی مردہ کو ہرانے کے لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہرندر مردہ کو سیوگ نہیں کیا حنوان بینیوال نے جوتی مردہ کو ہرانے کے لیے کانگریس کا سیوگ بیکڈور سے کیا تھا لیکن ہرندر مردہ بھی خود ناغور لوکس باشیٹ سے کانگریس کی ٹکٹ کے دعویدار ہے اور کیا ہنوان بینیوال ان کی ٹکٹ کے بیچ میں رکاوٹ بن کر آئے ہیں تو یہ دیکھنے والی بات رہے گی کہ ہرندر مردہ کا بھی کیا رول رہتا ہے اور اب بات کی جائے خیمسر ودانسبہ کشتر کی تو خیمسر ودانسبہ سیٹ سے کانگریس کے امیدوار تھے تیز پال مردہ جنہوں نے خود ہنوان بینیوال کے سامنے خیمسر سے چناؤ لڑا تھا اب ان کا کیا سیوگ رہتا ہے یا ان سے ان کی کیا بات چیت ہوتی ہے پردے کے پیچھے کیونکہ انوان بینیوال لوگ سبا کا چناؤ لڑکر سانسد میں ایک بار پھر جانا چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ سانسد بنتے ہیں اس کے بعد آگے کی کیا رنجتی ہے کیا وہ اپنے بھائی کو ایک بار پھر خیمسر سے لڑائیں گے یا وہ کانگریس کے امیدوار کو سمرتن دیں گے یہ سب پردے کے پیچھے کا کیل ہے جس کا ابھی کچھ پانا جلدبازی ہوگا کانگریس کے ٹکٹ کے جو دعویدار بڑھ رہے ہیں اس میں آج ایک نام ایسا آیا ہے سہدیو چودری ان کے بیٹے ورندر چودری کا نام آج ٹکٹ کے دعویداروں میں پرمکتہ سے لیا جانے لگا ہے اور انہوں نے خود آج ناغور جلا مکھیلے پر آ کر ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کا سیدھا سا عرث یہ لگا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ کا مان نے کہی نہ کہی ہری جنڈی دی ہے اور اس بات کو لے کر وہ آسوست ہیں کہ ٹکٹ انہیں ملنے والی ہے اسی لئے انہوں نے آج دو تین کاریکرم کیے ہیں اور ورندر چودری جو ایک نیجی چینل ہے فرسٹ انڈیا نام سے چلتا ہے اس کے ڈاریکٹر بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹکٹ کو لے کر کتنی ایک سچائی ہے کیا وہ ٹکٹ لے پاتے ہیں یا نہیں ملتی ہے اس کے علاوہ جسارام چودری ہے جو پورو میں پرساسنک ادھکاری رہے ہیں اور وہ لادنو ویدان سبہ کشتر کے بیموٹ گاؤں سے آتے ہیں بیموٹ گاؤں مکیز باکر کی پنچائت دندارپورا میں ہی آتا ہے تو ایک ہی پنچائت سے کیا ویدان سبہ کے امیدوار اور لوگ سبہ کے امیدوار ہو پاتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی لیکن وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دعویٰ کے پیچھے کارن ہے گووین سنگھ ڈوٹاسرا ان کے وہ قریبی مینے جاتے ہیں اور ان کا بھی یہ پوری طرح سے ماننا ہے کہ ٹکٹ ان کے خاتے میں جانے والی ہے اس کے علاوہ ڈیڑونا کے ویدائک چیتن ڈوڈی بھی پریاس کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ ملے ساتھ ہی مہندر چودری بھی پوری طرح سے ایسو گیلوت کے بھروسے ہیں کہ ان کو لوگ سبہ کا ٹکٹ دیا جائے گا ایسو گیلوت اپنے بیٹے ویب آو گیلوت کو چناؤ ہر قیمت پر جتانا چاہتے ہیں اس کے لئے انہیں چاہے گھٹ بندن کرنا پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے اگر وہ آر ایل پی سے گھٹ بندن کرتے ہیں تو ویب آو گیلوت جودپور سے بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں اور ہنمان بینیوال کا سہارہ لینا چاہتے ہیں کہ جات مددہ تھا ویب آو گیلوت کے پکس میں آ جائے کیونکہ پچھلے چناؤ میں ہنمان بینیوال کا گھٹ بندن باجپا کے ساتھ تھا اور وہ ویب آو گیلوت کے خلاب تھے تو انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے گجندر سنگھ شہکھاوت کو چناؤ جیتایا ہے لیکن اب پردے کے پیچھے جو کھیل چل رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسو گیلوت یہ چاہتے ہیں کہ ہنمان بینیوال کی پارٹی کی ساتھ گھٹ بندن ہو چاہے ان کے بیٹے کو ٹکٹ جالور سے ملے یا جودپور سے وہ ہنمان بینیوال کا سہارہ لینا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹے ویب آو گیلوت کو کسی بھی طریقہ سے سنسد میں پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ ویب آو گیلوت ابھی بھی کوئی بھی چناؤ جیتے نہیں ہیں اور نشطی طور پر ہر پتہ یہ چاہے گا کہ ان کی ویراثت کو سمالنے کے لیے یا ان کا اترا دیکاری کوئی نہ کوئی جیت کر آئے تو اسی کرم میں اسو گیلوت بھی یہ چاہتے ہیں نیتا ہیں جو ہنمان بینیوال سے عداوت رکھتے ہیں جن کا چھتیس کا آنکڑا ہے وہ کتہ ہی نہیں چاہتے کہ ہنمان بینیوال سے پارٹی گٹ بندن کرے اب گٹ بندن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سوال سبھی کے سامنے ہے اور اب آگے کی جو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک اور سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک ہے وہ گیارہ مارچ کو ہوگی تب تک لوگوں میں یہ جگیا سا بنی رہے گی کہ کیا نمان بینیوال کی پارٹی سے گٹ بندن ہوگا یا نہیں ہوگا لگتارہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دھنیواز جائے ہند